موسیقی ناظرین اگر ہم انچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے انچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جس کی انچائی 8849 کلومیٹر ہے لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں صرف 11,022 کلومیٹر تک جا چکا ہے یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک سمندر میں اتنی گہرائی ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد انسان کو صرف تین چیزیں ہی نظر آتی ہیں ایک وہاں بسنے والی سمندری محلوقات دوسرا اندھیرہ اور تیسرا بھی اندھیرہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ٹائٹینک کا ملوہ دیکھنے کے لیے شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے نے اور تین اور لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ایک ایسا راز دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جس نے تمام کے تمام سائزدانوں کے ہوش اڑا دیا ہے اس ویڈیو میں ہم وہی راز جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا ایسا راز تھا جو 1440 سال پہلے بھی دنیا سمجھنے سے کاثر تھی لہٰذا اس ویڈیو کو اہر تک ضرور دیکھیں ناظرین قدرتی طور پر اللہ کا نظام ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں چلے جانا ہے لیکن جانے والا اپنے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا سبق ضرور چھوڑ جاتا ہے کہ جو انسان کے ہوش اڑا دیتا ہے انسان جتنا مرضی دولت شہرت والا ہو جانا ایک دن سبی کو ہے جیسا کہ آج پاکستان کے گھرپتی شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے اس دنیا سے چل بسے ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے پوری دنیا پر سمندر کی گہرائی کا جو راز ظاہر کیا ہے اسے ہم تو کیا سائزدان بھی چودہ سو چالیس سال سے سمجھ نہیں پا رہے تھے دراصل اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورة نور کی آیت نمبر چالیس میں فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے اندیرے کے سمندر کو ایک موز لہر نے ڈام کر رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور لہر ہو پھر اس کے اوپر بادل ہو عرض اوپر تلے اندیرہ ہی اندیرہ ہو اگر کوئی اپنا ہاتھ باہت نکالے تو اسے بھی دیکھ نہ پائے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نور ہی نہ عطا کرے اس کے لئے کوئی نور نہیں ناظرین اب آپ گوھر کریں تو اس آیت میں کتنی گہری مثال دی گئی ہے سمندر کی گہرائی کے وہ راز جنہیں آج جدید ترین ٹیکنالوجیز کی مدد سے معلوم کیا جا رہا ہے ان کا ذکر اللہ پاک نے چودہ سو چالیس سال پہلے ہی قرآن مجید میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ظاہر کر دیا تھا حال میں ہی شہزادہ داؤت کی عبدوز گائب ہونے پر امریکہ کی تمام ملٹری اور نیوی ٹیموں کا سمندر میں آپریشن چل رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ کیسے سمندر کی گہرائی میں ان کی بوڈی کو تلاش کریں کیونکہ ہم اگر اس جگہ پہنچ بھی جائیں تو وہاں اس قدر اندیرہ ہے کہ ان کی بوڈی اور باقی چیزیں تو دور کی بات اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے تو اب آپ سوچے ذرا کہ سمندر کی گہرائی کے اندر جو راز آج امریکہ نے ملٹری کے ذریعے سامنے لائے ہیں انہی رازوں کو چودہ سو چالیس سال پہلے قرآن مجید میں بیان فرما دیا گیا تھا یعنی سمندر پر ریسرچ کرنے والے ماہرین یہ بات آج جان پائے ہیں کہ لہریں صرف سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں بھی موجود ہوتی ہیں اور اندر ہی اندر جو ایک کے بعد ایک لہر ہے اس میں اتنا اندیرہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا آپ سمندر کی جتنی زیادہ گہرائی میں جاتے جائیں گے ٹیمپریچر بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا اور پھر ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان جگہ پر ہی برف بن جاتا ہے تو یوں شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ جاتے جاتے اس دنیا کو یہ ضرور بتا گئے ہیں کہ کئی سو سال پہلے جو قرآن نے بات کہی تھی وہ سو فیصد سچ تھی تو ہمیں یہ سب پتا نہ چلنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کو تشریح کے ساتھ پڑا ہی نہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو جلدی سے لائک کر دیں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں ابھی کے لیے اتنا ہی میں چلتی ہوں بائی ٹیک کر خدا حافظ